مدینہ کے اندر آجوہ ایمان کی کئی بہنیں مگر ایک بہن جن کا نام فاطمہ اور جو بعد میں معصوم احکم کہیا وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت کرتی یا کہ حسین کی سولہ بہنیں مگر جتنی محبت زینب وہ اپنے حسین سے تھی باقی بہنوں کا نام تو اس طرح نہیں آتا معصوم احکم تڑپ رہی معصوم احکم بے جین ہو رہی مدینہ سے مر اتنا لمبار آستا ہے کہ اس زمانے میں کسی عورت کے لیے یہ صبر پہ کرنا مگر جب بہن کے دل میں بھائی کی محبت ہوتی ہے تو وہ نہ مشکلات کا خیال کرتی نہ پریشانیوں کا خیال کرتی وہ کہتی ہے جو مسئیمہ تو پریشانی آئے بھائی کے نام پہ ہر قرمانی دینے کو تیار ہو جب زینب حسین کے ساتھ جا رہی تو زینب کے شوہر عبداللہ ابن جاپر تیار بھی آئے تھے اور عبداللہ ابن عباس بھی آئے تھے کہیں عبداللہ ابن عباس نے کہہ دی آقا اکیلے تو اکیلے چلے جائی اور تو تو کیوں لے جا رہے ہیں برجے کے پیچھے سے زینب کی جلال والی آواز آئے اے ابن عباس یہ کیا کہہ رہا کیا بہن سے کیا بھائی سے جدہ ہو کر زینب جیسی بہن زندہ رہ سکتی ہے ارے میں یہی مر جاؤں گی مجھے میرے بھائی سے جدہ نہ کر ماسو محکم کہتی دو سال ہو گئے مجھے اپنے بھائیہ کی کوئی خبر نہ ملی ارے کوئی خبر لانے والا نہیں ہے تو میں خود جاؤں گی گھر والوں نے کہا اے فاطمہ کمیہ بہت دور کا سفر ہے کتنے ملکوں سے گزرنا ہے اجنبی علاقے ہیں پتہ نہیں کیا واقعات پیش آئے کہا بھائی کے نام پہ یہ بہن ہر قربانی دینے کو تیار ہے ایک بار مدینہ سے چلی حجاب سے نکل کے لجد میں آئی لجد سے نکل کے کوئیت میں آئی کوئیت سے نکل کے عراق میں آئی عراق سے چل کے ایران میں داخل ہوں اور ادھار ایران میں تہران کے قریب سے مشہد جا رہی ہے کہ ایک بار تہران کے قریب ایک شہر ہے کم وہ صاحبان ایمان کی آبادی ہے وہاں شیعان اہدر کرار رہتے ہیں وہاں کے سردار کو پتا جل کہ ہماری امام زہدی اور سیدانی یہاں سے جا رہی ہے ایک مرتبہ وہ ایک دیلیگیشن لے کے تہران کے قریب آیا اور آواز دی کہ آئے خاصمہ زہرہ کی بیٹی تیرے شیعہ تیرے دروازے پر ایک آجت لے کے آئے ہیں شہزادی ہمارے لیے کتی بست قسمتی ہوگی کہ ہماری شہزادی ہمارے شہر کے قریب سے گدرے اور ایک دن ہمارے یہاں قیام نہ کرے ایک دن کے لیے تھیر جائیے معصومہ قم نے گھمنا کے کہا اس وقت مجھے نہ رکو میرا دل الٹا جا رہا ہے میرا کلیجہ ککلے ککلے ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے بھائیہ میں کوئی مسئیبت آنے والی ہے ارے مجھے بھائی سے ملنے دو میرا وعدہ ہے واقتی میں یہاں سے گزروں گی تمہارے یہاں اس سے کروں گی ترک کہا نہیں شہزادی واقتی میں پتا نہیں کتنے دن لگیں ایک دن ارے صبح سے شام ہمارے شہر میں آ جائیے معصومہ قم نے کہا نہیں بھائی کی محبت مجھے اپنی جانب پھینک رہی ہے تو آخری جملہ اس میں وہ کہہ دیا جس کے بعد پھر کوئی منع نہیں کر سکتا ایک بار کہا اے شہزادی آپ کو آپ کی دادی فاطمہ زہرہ کی چادر کا باس کھا اپنے شیعوں کی درخواست کو رد نہ چیجے اپنے ماننے والوں کی درخواست کو ٹھکرائیے نہیں اب ایک بار معصومہ قم مجبور ہو گئی کہا اچھا تو کل میں تمہارے شہر میں آؤں گی فقط صبح سے شام رہوں گی شام ہوتے ہی نکل جاؤں گی سردار دوڑا دوڑا اپنے شہر گیا شہر والوں ارے شہر کو دیکوریٹ کرو تیاریا کرو ہماری شہزادی آ رہی ہے ساتھوے ایمان کی بیٹی آ رہی ہے آتھوے ایمان کی بہن آ رہی ہے اور اگلے دن معصومہ قم کی سواری کم شہر میں انٹر ہوئی وگر ادھر سواری انٹر ہوئی معصومہ قم گھبڑا گئی ایک مرتبہ ساتھیوں سے کہا کپڑے نظر آ رہے ہیں ارے میں تو سنبھی تھی شہر میرا استقبال کرے گا بچے نئے کپڑے پہنے ہوں گے یہاں کالے علام کالے جھنڈے کالے کپڑے آخریت اس لیے سواری بالکل شہر کے بیٹھ میں وہاں جا کے روکی یہاں آج معصومہ قم کا روضہ ہے سردار قوم آگے آیا پردہ پڑا ہے محمل کا سردار بہار آکے کھڑا ہوا مگر حالت عجیب ہے کالے کپڑے پہلے ہیں ننگے سر ہے ننگے پہر ہے جڑیبان چاک ہے آسینے بلند ہیں پر دھکا کے کہتا ہے شہزادی ہم آپ کے شیعہ آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ایک بار معصومہ خبر آ گئی کہا کس کا پرسہ لے کے آ رہے ہیں کہا شہزادی آج صبح مشت سے خبر آئی ہے ہمارا اٹھوہ امام شہید کر دیا گیا ارے زہر دیکھیں ہمارے امام زمانہ کو شہید کیا گیا ہم امام کا سوگ منا رہے آپ ان کی بہن ہے ہمارا پرسہ لیجئے روایت کا جملہ ہے معصومہ خبر نے اسی محمل میں سیخ ماری آئے میرا بھائیہ ارے میں زیارت بھی نہ کر سکی خش کھا کے گری تین دن کے بعد اسی بیماری میں انتقال کیا جہاں آج قبر ہے وہاں پہ دفن کیا گیا عزاداروں اب ایک جملہ معصومہ خبر سے مجھے کہنا حسینیہ قاسمور کے سارے مومنین اور مومنات آپ کی طرف سے ایک جملہ مجھے کہنا ہے معصومہ خبر آپ نے اس کا پرسہ لیا ہمارا بھی پرسہ لیجئے ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کا بھائیہ مارا گیا لیکن معصومہ خبر اگر توہین نہ ہو تو ایک جملہ اور سن لیجئے آپ کا بھائی مارا گیا مگر آپ کو پرسہ کتنے احترام سے دیا گیا کتنی عزت کے ساتھ دیا گیا سردار قبیرہ ہاتھ جھوڑ کے آیا نتاہیں نیچی کر کے آیا آئے ایک بہن کربلا میں بھی تھی بھائی اس کا بھی مارا گیا مگر اسے کیسے پرسہ ملا ارے گھوڑے بڑائے جا رہے خیمیں جلائے جا رہے چادر تھی نہیں جا رہی بچوں کے سماغیں نگائے جا رہے آئے اس طرح زینب کو بھائی کا پرسہ مل رہا موسیقی 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 موسیقی